پی پی فیفٹی اس میں آجی امان اللہ آبان جو میرے وہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے آزاد منتقب ہوئے وہ ہمارے ساتھ کڑے ہیں اس وقت میری لیٹ پہ ان کے حلکے میں آرو کو بلایا جا تھا آرو آ جایا اور دوسری پارٹی کو بتا کے بھاگ گیا یہ ریکارڈ پہ آگئی ہے بات الیکشن کمیشن نے لکھوایا ہے اور جو آرو پی پی فیفٹی ہے نام کیا اس کا غزنفر بسرہ ہے غزنفر بسرہ ہے غزنفر گومن کو نوٹس جاری ہوا ہے شوک آز کا اور یہاں ہم اس کے خلاف جو تاریخ اگلی آ رہی ہے اس سے پہلے توہین عدالت کی درخواست جہاں پہ یہ اختیار ان کے پاس ہے چونکہ انہوں نے استعمال کیا ہے بنیگالہ میں بھی جا کے الیکشن کمیشن نے اس لئے اس کے خلاف ہم فائل کر رہے ہیں اور جو دوسرا ہے تین بڑے وہ فیصلے ہوئے ہیں میں ان کے اوپر کومنٹ کرنا چاہتا ہوں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی کے پاس زیادہ ووٹ ہیں اور وہاں لکھا ہوا پارٹی نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی ہے ہماری جو سنی کامسل اس میں یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے جو آئین کی سری خلاف ورزی کی ہے کہ ہمارے جو بنتے ہیں میمبر خواتین کے بھی بنتے ہیں اور ہمارے بنتے ہیں مینورٹی کے بھی وہ انہوں نے کہا ہے کسی اور کو دے دو تو وہ آپ کو کیوں نہ دے دیے جائیں ان کو کیوں نہ دیں ان کو کیوں نہ دیں انہوں نے ایک ایسا خاتہ کھول دیا ہے جس سے پاکستان کا آئین ختم ہو گیا اس حق تک آئین کہتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی جو سٹرنٹھ ہے میمبرز کی جتنی اس کی تعداد ہے اس کے مطابق اس کو متناسب طور پر سیٹیں ملیں گی الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں یہ ہمارے پاس درخواست آگی ہے نواز شریف کی ہمارے پاس درخواست آگی ہے فلانے کی اور یہ سیٹیں اٹھا کے کچھ اس کو دے دو کچھ کراچی سندھ میں اور کچھ کچھ ادھر ادھر بانٹ دو اس فیصلے کو جو کل کا فیصلہ ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اس فیصلے میں سے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ کسی اور کو گفت نہیں کی جا سکتی کسی اور کو حبا بھی نہیں کی جا سکتی اور کسی یہ لوٹ کا محال نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے نو فروری سے شروع کیا ہوا ہے جنہوں نے آٹھ فروری کا الیکشن نو فروری کو لوٹا ہے اس لئے یہ واپس آئے گا اس کے ساتھ ہی جو انتائی قابل مضمت بات دیا ہے کہ جو ہمارے جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے محمود خان اچک جائی ان کے گھر کے اوپر ان کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہے یہ کیسا الیکشن ہے کہ جو الیکشن لڑنے کے لئے جاتا ہے ایم پی اے کے لئے گیا تو آپ نے دیکھا چودری پرویز الائی صاحب کے جو خواتین گئیں تھی ان سے پیپر چیدیں گے اور جو آخری الیکشن ہو رہا ہے صدر کا وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس لئے کہ پورے پاکستان میں جو صدر کا الیکٹرل کالج ہے اس کی ترانویں سیٹیں اس وقت موجود نہیں ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ترانویں سیٹیں اس کی اس وقت موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی جو تو کس طرح سے مزاق ہو رہا ہے آئین کے ساتھ کہ ایک آئینی عدیدار جو اس وقت بھی موجود ہیں سینٹ کے اندر ایم پی اے کا الیکشن لڑا ایم پی اے ہو گئے دونوں عدے پاس ہیں یہ پتہ لگتا ہے مارشلو ہے جس میں جنرل مشرف مارشلو ایڈمسٹریٹر بھی تھا اور چیف ایگزیکٹیف بھی تھا اور اس کے نیچے نون لیگ کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ بیٹھا رہا مروم تارڈ صاحب تو یہ مزاق مزید نہیں چل سکتا دو باتیں اور جو میں امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ چونکہ جو صدر کا الیکشن ہے وہ سربراہ ریاست کا الیکشن ہے سربراہ ریاست کے الیکشن میں اگر ترانویں ووٹ جن میں سے خواتین اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے تو یہ ریاست کے رینما وصول ہیں جو آرٹیکل تھرٹی فور اور تھرٹی سکس اور تھرٹی سیمن ان کی خلاب ورزی ہو رہی ہے میں یہ مطالبہ بھی دورانا چاہتا ہوں کہ جو غیر آئینی طور پر بیٹھے رہے پانچ حکومتوں میں وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے رہے غیر آئینی عوضہ انہوں نے استعمال کیا مسائل استعمال کیے ان کا نام ای سی ال میں ڈالنا چاہیے فوری طور پر تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے اور یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت طالات ہیں معاشی طور پر بیڑا غرق کر دیا گیا ہے جتنے ہی مہنگا پیٹرول ہونے جا رہا ہے غریب آدمی گدہ گاڑی پر بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گا اور سائیکل چلانے پر مجبور ہو جائے گا وہ سکتا ہے کہ وہ سائیکل میں بری جانے والی ہواں کی اوپر بھی ٹیکس لگا دیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لاغو کر رہے ہیں پیٹرولیم پرائیسز پہ اور ایک ایک مہینے میں نہیں ایک ایک ہفتے میں نہیں ایک ایک رات میں یہ تبدیل کر رہے ہیں ریٹ جس کا سیدھا سیدھا اثر غریبوں پہ ہوتا ہے اور میں وہ لوگ جو بولتے نہیں ہیں آپ اس پہ جو نہیں بول رہے ہیں وہ قومی مجرم ہیں اس پہ بولنا چاہیے اس پہ بات کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے پوری قوم کے اوپر قرض لادا جائے گا اور مہنگائی اور لادی جائے گی اور نوکنیوں کے دروازے جو ہیں وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں اور جو پنجاب میں خاتون کو بٹھایا گیا ہے اس کے نتائج جو غیر عطمی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے اس لئے کہ اس نے ہر طرح کی پوسٹنگ ٹرانسورز اپنی کار کے باقیوں پہ پابندی لگا دی ہے میرے ساتھ رابطہ کیا کچھ ٹیچرز نے جو سپاؤس پالیسی کے تحت ٹیچر اگر ایک زلے میں ہے یا کوئی لیڈی ڈاکٹر ایک زلے میں کام کر رہی ہیں تو ان کے دوسرے زلے میں اگر سپاؤس ہے تو وہاں ان کی ٹرانسور ہو سکتی ہے اس پہ پابندی لگا کے فیملیز کے درمیان ایک درار ڈالی گئی ہے جو انتائی قابل مضمت ہے